جلہ پریشت کے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے اور جلہ پریشت کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا پہلا بھاگ جو ہے مرجر کا سٹیٹ کیٹر کے مرجر کا اس کو کر دیا گیا ہے اور جب پرستیتیاں اچھی ہوگی تو اس بارے میں بھی چارویں مرش کیا جائے گا دھنیا مرش ہم منڈی سے شروعات کر رہے ہیں کلو سے شروعات کر رہے ہیں بلاسپور میں شروعات کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو عبدہ پروابی لوگ ہیں ان کو رہات انچانا ہی ہمارا مکہ مقصد ہے اور اس کے بعد اور جو ریسٹوریشن کے کارے ہیں وہ کرنا ہمارا عدیشہ ہے ابھی تک کے اندر سرکار سے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے جو ہم نے کلیم کیا جو کلیم کا ملتا وہ بھی نہیں ملا ہے ہم چاہتے کہ سپیشل ریلیف پیکیج تو ملا نہیں راستے آبدہ تو گھوشیت ہوئی نہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ان لوگوں نے ویدان سوا میں چونے بھی لوگوں نے وہاں جو راستے آبدہ اور سپیشل ریلیف پیکیج کی ہم نے بات کی تھی اس میں بھی سرکار کا ساتھ نہیں دیا تو وہ جنتہ کے ساتھ کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں پر ہماری سرکار جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کلیم بنتا ہے جو ہم نے بارہ ہزار گروڑ کا کلیم بنایا ہے اس کی جو تینسری کندریا ٹیم آئی ہے مجھے لگتا کہ اس بارے میں جلدی ہی کندر سرکار کو فیصلہ کرنا چاہی ہے صرف جو رجلسوں کے پینڈنگ معاملے تھے اس کے لیے سرکار نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے اور ایک انکال عدالت کے لیے بھی یہاں پہ پہلے جو پچھلی سرکار تھی اس نے ہر چیز میں جنتہ پر بوجھی ڈالا ہے پجھتر ہزار کلوڑ رپے کا کرج اور دس ہزار کلوڑ کی لائیویلٹی ہم پر چھوڑ گی اور جب ہم نے راجت سب کا ریکارڈ کھنگالا پچھلے کل ہمارے ماندین منتری جگہد نیگی جی نے بریس کانفینس کی اور اس میں بتایا کہ تقریب پچیس ہزار ماملے جن بیقتیوں کی ریجیسٹی ہو چکی ہے ریجیسٹی کے بعد ان کے انتقال نہیں ہو سکے تو کس پرکار کے یہ لوگ کاریاں کرتے رہے یہ سب کے سامنے ہیں ستائیس ہزار کے قریب نشان دے ہی ہیں اور کتنے پارٹیشن کے ایسے ماملے ہیں جو کئی سالوں سے ہوئی ہی نہیں پارے کارن یہ ہے کہ پچھلی سرکار نے جنتہ پر سب چیز کا بوز ڈالا اور جو جنمنچ کی بات کرتے تھے اب ان سے سوال یہ پیدا ہونا ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے جنمنچ ہوئے ان جنمنچوں میں کیا انتقال کے کام بھی نہیں کروا سکے پارٹیشن کے کام بھی کروا نہیں سکے ڈیویجن کے کام نہیں کروا سکے کیسے ستائیس ہزار ماملے انتقال کے رہے گئے تو جنمنچ کس پرکار کا جنمنچ تھا جہاں جنتوں کو شویدھائی نہیں اپلت کروا سکی تو پچھلی سرکار نے جنتہ کو ڈھگا تھا جنمنچ کے نام پر لوگوں کے کاریاں کرنے کو کہتے تھے لیکن جنمنچ کے نام پر انہوں نے کاریاں نہیں کیے اس کا ادھارن آپ کے سامنے یہ انتقال کے پچیس ہزار ماملے آپ کے سامنے پڑے ہم نے راجت سب کانون میں پریبتن کیا ہے اور سب لوگوں کے سہوک سے ہم پارٹیشن بھی جلدی کروایں گے اور جو دمارکیشن کئی سالوں سے فسی ہے اس پارے میں بھی نیومے میں پریبتن کریں گے